نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہندی نولی شو میں تو دوستو بڑی خبر نکل کر سامنے آئیے بلکل ابھی ابھی بھارت نے بڑی مسائل کا پرکشن کیا ہے جی ہاں نا صرف یہ سائز میں بڑی تھی بلکہ اس کی رینج بھی کافی بڑی تھی اور ساتھ ہی اس کی جو خاصتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور کیوں خاص کر پاکستانی اور چائنیز جو وائیو سینہ ہے انہوں کا گھٹ بندن ہے اس کے خلاف یہ بھارت کا بہت بڑا حتیار ثابت ہوگی خاص کر کی چینی وائیو سینہ کی جو لڑا کو ایمان ہے انہیں تباہ کرنے میں یہ بھارت کے لیے گیم چینجر ثابت ہونے والی ہے کیوں ایسا ہوگا ہر ایک چیز کی ڈیٹیل میں آپ کو دینے والا ہوں میرے ساتھ اپیسیڈ بند تک بن رہیے گا لیکن اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر آپ کو ملتی ہیں پر تھی دن تین ویڈیو ڈیفینس فرین پولسی اور فائنینس سے لیٹے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا چلے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں تو دوستو بھارت نے ابھی کچھ گھنٹے پہلے ایک نئی مسائل کا پریکشن کیا ہے اس مسائل کا نام ہے ایم آر سیم مسائل یعنی کی میڈیوم رینج سرفیس ٹو ایر مسائل آپ نے نام زنا گیا QRSM یعنی کی quick response surface to air مسائل یہ اسی کا ایک بڑا بھائی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ QRSM میں کچھ کمیہ تھی انہی کو صدار کر اسے بنایا گیا ہے کیا کیا کمیہ تھی QRSM میں اس کا کام تھا quick response کے لیے یعنی کی وہ این امی کی جو اوبجیکٹس ہوتے ہیں قریباً چالیس سے پچاس کی کلومیٹر کی شیطم جیسے کی ہیلیکپٹر ہو گئے یا پھر ایسی لڑا کو ویمان جو آتی تھی پروبلم دو جگہ آتی تھی ایک تو جو ملٹیپل ٹارگیٹس ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑی دکت اس ڈیفنس سسٹم کو تھی دوسری سب سے بڑی دکت تھی رینج کی مالی جے کوئی لڑاکو ویمان جو ہمارا qrsm ہے اس کی رینج میں آیا مالی جے کی وہ قریباً 30-35 کلومیٹر کی دوری پر ہے ایسے میں اس مسائل سے اسے مار کر نہیں رائے جا سکتا اس کا ریجن ہے مالی جے کی اتنا یہ مسائل فائر کرے گی اتنا وہ لڑاکو ویمان 15 کلومیٹر بڑی آسانی سے تیہ کر لے گا اور باہر چلا جائے گا رینج سے اور مسائل بیکار جائے گی لیکن mrsm کے ساتھ ایسا نہیں ہے کیوں کیونکہ اس کی رینج بتائی جاتی ہے 100 کلومیٹر پلس اور ساتھ یہ ملٹیپل ٹارگیٹس کو یعنی کہ یہ ایک سے زیادہ ٹارگیٹ ہے لڑاکو ویمان فورمیشن میں آ رہے ہیں پانچ سے چھے کی فورمیشن میں آ رہے ہیں تو سب کو ایک ساتھ ہی ٹیکل کر سکتی ہے اور رینج بھی کافی اچھی ہے 100 کلومیٹر رینج کافی بہتر ہوتی ہے ایسے میں یہ ایک ساتھ کئی ساڑھے لڑاکو ویمانوں کو مار کر گیا سکتی ہے یا پھر دشمن کی جو فورمیشن ہے اسے بری طریقے سے توڑ کر رکھ سکتی ہے وہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس حساب سے ڈیزین کیا گیا ہے کہ اسے بہت ہی آسانی سے ہمالین رینج میں چین کے خلاف ڈیپلومیٹ اس کی کی جا سکتی ہے یعنی کہ ہمالین وارفیر میں بھارت کے بہت کام آنے والی ہے اور ساتھ ہی اس کے آنے سے بھارت کا ڈیفینس سسٹم کمپلیٹ ہو گیا ہے بھارت کے پاس شورٹ رینج مسائل ہے QRSM کے نام پر ہمارے پاس جو لونگ رینج مسائل ہے XRSM کے نام پر اور اب بیچ میں ایک جو خالی جگہ بچی تھی میڈیوم رینج کے لیے وہ اب ہمارے پاس آ گئی ہے میڈیوم رینج سرپیس ٹو ایئر میں سائلو بھارت کا ڈیفینس سسٹم کمپلیٹ ہو چکا ہے حالانکہ ابھی کم سے کم کچھ مہینے لگیں گے اسے ڈیپلومیٹ میں کیونکہ ابھی اس کے ٹیسٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں آپ کا کیا ماننا ہے بھارت کی سپرگرتی پر کمیٹ کر کے جروع بتائے گا ساتھ ہی ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اور چینل کو سبسکر کرنا بلکلوں تو بولے گا